بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زفر حسین اپنا ٹیوب پہ نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے امید آپ سب بخیریت ہوں گے آج ہم بات کریں گے براولر چکن کے نقصانات کے بارے میں آج امیر غریب چھوٹے بڑے سب کی پسندیدہ غزہ ہے دو ڈھائی اشرو میں ہی اس کا رواج بڑا ہے اصل میں یہ چوزہ یعنی چیکس ہیں اس لئے ان کے گوشت کو چکن کہا جاتا ہے چکن کی افضائش پہ اگر نظر ڈالیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک فارمی چوزہ صرف ڈیڑھ دو ماہ میں مکمل مرگی کے سائز کا ہو جاتا ہے آخر کیوں جبکہ دیسی چوزہ تو چھ ماہ میں مرگی جیسا ہوتا ہے اس فارمی چوزے کو جو غزہ دی جاتی ہے اس میں ایسے ہارمونز سٹیرائیڈ اور کمیکل ڈالے جاتے ہیں جو ان کی افضائش کو غیر فطری طور پر بڑھا دیتے ہیں مرگی کی خوراک میں انٹی بارٹکس کا استعمال ذرا اندازہ لگائیں اگر آپ کے جسم میں انٹی بارٹکس کا اثر وہنا بند ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر جسم پر انٹی بارٹکس کا اثر نہ ہو تو ایک چھوٹی سی بیماری بھی ٹھیک نہیں ہوگی ایک چھوٹے سے حاصل بھی جان جا سکتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے جو آپ کو دوائی دی جا رہی ہے اس کا اثر جسم پر ہوگا ہی نہیں یعنی ہمارے ملک میں انسانی جان سے کتنا بڑا کھلوار ہو رہا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اگر آپ چکن کھاتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے کیونکہ یہ چکن آپ کو کمزور کر دے گا ویڈیو میں آگے جانے سے پہنے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چکن کھانے والے لوگ ایک بار ضرور سوچ لیں کہ ہی ایسا تو نہیں کہ جو چکن آپ کھا رہے ہیں اس کے ساتھ کہیں بلا وجہ انٹی بائٹک دعائیں بھی تو نہیں کھا رہے ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں ریسائج سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ چکن کو بڑا کرنے کے لئے بڑی مقدار میں انٹی بائٹک عدویات کا استعمال کیا جاتا ہے جس کا اثر ہمارے جسم پر پڑتا ہے چکن کو بڑا کرنے کے لئے پہلے دن سے ہی انٹی بائٹک عدویات کا استعمال شروع کر دیا جاتا ہے جس کا استعمال ہمارے ملک میں دھڑلے سے ہو رہا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے جبکہ یورپی ممالک میں جانوک کو انٹی بائٹکس دینے پر پوری طرح بابندی ہے اگر دونوں دیسی اور فارمی مرگی کا موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک فارمی چوزے کو مکمل مرگی کی شکل اختیار کرنے تک سات سے آٹھ ہفتے لگتے ہیں جبکہ دیسی چوزے کو مکمل مرگی بننے کے لئے چھ ماہ تک کا وقت درکار ہوتا ہے ان فارمی مرگیاں کو جو خوراک دی جاتی ہے اس میں ہائی پوٹینسی میڈیسن اور دیکھر کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو مرگی کو غیر فتیوی طور پر بڑھا دیتے ہیں مرگی کو انٹی بائٹک دینے کے دو مقاصد ہیں ایک تو کم کھانا دینے کے باوجود ان کا وزن بڑھ جاتا ہے اور دوسرا کسی بیماری سے پیش کی بچاؤ سے بچنے کے لئے انہیں یہ دوائی دی جاتی ہے جس سے وہ بیماری اس پر حملہ نہیں کر سکتی اس میں کوپ اور نیشن کہا جاتا ہے جب یہ چکن ہم کھاتے ہیں تو چکن کے ساتھ یہ انٹی بائٹکس بھی ہمارے جسم میں آ جاتے ہیں جس سے ہمارا جسم ان انٹی بائٹکس کا عدی ہو جاتا ہے ایسا ہونے سے بیمار ہونے پر جسم پر انٹی بائٹکس کا اثر ہونا بند ہو جاتا ہے جو کہ جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے رپورٹ کے مطابق پولٹری نظام میں سپرو فروکسن نامی انٹی بائٹک کا استعمال دھڑلے سے کیا جا رہا ہے ہمارے ملک میں یہ دوائیاں سریاں بکتی ہیں جس پر کوئی روک ٹوک نہیں کیونکہ ہمارے ملک میں کوئی رولز اور ریگولیشن نہیں ہے تو جہاں سے چاہیں انٹی پروڈکٹ خرید سکتے ہیں اور مرگے کو اخلاع سکتے ہیں کوئی پوچھ گچ نہیں چکن میں کتنا انڈرائیڈ ٹھیک ہونا چاہیے یہ کام آج سے نہیں انیس سو پچاس سے ہو رہا حال اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں ایسا کوئی نظام نہیں گزشتہ کئی سالوں سے یہ خدشات حل کیا جا رہے تھے کہ بازار میں بکنے والے برائلر مرگی کے گوشت میں کینسر پیدا کرنے والی دہات آرسنگ پائی جاتی ہے اب آخرکار امریکیہ دارہ خوراگ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ بازار میں دستیاب مرگی کے گوشت میں آرسنگ بڑی مقدار میں پائی جاتی ہے ماہرین سہت اس بات پر متفق ہے کہ آرسنگ کینسر پیدا کرتی ہے اور ذہنی بماریوں کا باعث بنتی ہے یونیوریسٹی آف ساؤت کیلورینیا کی ایک رپورٹ کے مطابق آرسنگ پارے سے بھی چار گنا زیادہ زہریلی ہے اور کینسر کے علاوہ حاملہ خواتین کے پیٹ میں موجود بچے بھی خطرناک ذہنی بیواریاں پیدا کرتی ہے اس کے علاوہ ان کی فیڈ میں مختلف جانور کا خون جو مذبہ خانوں سے مل جاتا ہے جانوروں کی علائش مردار جانور کا گوشت اس فیڈ میں شامل کیا جاتا ہے کچھ عرصہ قبل ایک نیجی ٹی وی چینل نے لاہور کے مذبہ خانوں پر ایک دستاویزی فلم پیش کی تھی جس میں ان فارمی مرگیوں کی خوراک کے بارے میں بھی دکھایا گیا تھا اس خوراک کا بہتر حصہ خون آنتیں اور دیگر فضلات پر مشتمل ہوتا ہے یہ فیڈ کھا کر یہ مولود چوزے چھے سے آٹھ ہفتے میں انہیں انہیں سے کاثر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جسم پھولا اور سوجہ ہوا ہوتا ہے جو کہ سٹی رائیڈ کا کمال ہوتا ہے اس طرح کہ سٹی رائیڈ باڈی بیلڈر اور پہلوان استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آخری عمر بستر پر گزرتی ہے ہاؤس فارمی مرگی کے مقاملے میں دیسی چودہ جو کہ چھے سے آٹھ مہینے میں مرگی بنتا ہے کو پکڑنا چاہیں تو بڑے آدمی کو بھی دانتوں پسینہ آجاتا ہے جبکہ فارمی مرگی کو ایک بچہ بھی آسانی سے پکڑ لیتا ہے یہ فارمی جکن ہمارے معاشرے میں ہائپ اور ریٹین کولیسٹرول فری گوشت کے نام سرواج پا گیا ہے آئیے اب اس ہائپ اور ریٹین والے صفیت گوشت کے نقصانات دیکھتے ہیں مٹاپا جسم پر چربی خاص طور پر گردوں اور جگر پر جوڑوں کا درد خاص طور پر ہڈیوں کا بھربرا ہو جانا بچے بچیوں میں جلد بلوغت کے اثار سٹی رائیڈ مرگیوں کا گوشت کھانے کی وجہ سے جسم کا مدافتی نظام کا شدید کمزور پڑ جانا جس کی وجہ سے آئے دن بیمار رہنا مردوں میں کمزوری اور خواتین میں آیام کی بے قائدگی کی شکایت یہ چند چیدہ جیدہ نقصانات ہیں جو کسی میں جلد اور کسی میں کچھ عرصے باز ظاہر ہوتے ہیں زبان کا ذائقہ اور جلد پک جانے کی سہولت اس کے نقصانات کے مقابلے میں بہت ہی حکیر فائدے ہیں جیسی غزہ ہم کھاتے ہیں ویسی ہی صحت ہم پاتے ہیں غزہ میں دالوں سبزیوں کا استعمال بڑھائیں گوشت میں بلترطیب مچھلی بکرے یا دنبا اونٹ اور آخر میں بڑے جانور کے گوشت کی افاریت ہے آئیے اپنے لئے اپنی آئندہ صحت مند نسلوں کے لئے ہم اپنی خوراق پر نظر ثانی کریں